تو سیلف انالیسس کے لئے بھی تو ایڈکیشن چاہیے ہوتی ہے اس چیز کے لئے دیکھیں رافیہ اس میں انسان کے ساتھ ایک زمیر ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے مطلب آقایات میں بھی ملتا ہے کہ نیچر پر پیدا کیا گیا ہے بچہ کو تو ہر بری چیز ہمیں کرتے ہوئے جھجک ہوتی ہے اور اچھا کام چاہے ہم بغیر کسی آگاہی کے بھی کریں تو ہمیں ایک سکنون محسوس ہوتا ہے ایک نیچر ہے خدرت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر دھلی بھی ہے آپ اگر نیچر کے اگینس جائیں گے چاہے بغیر جانے بوجے بھی جائیں تو آپ کو ایک گھبرات ہوگی ایک خوف ہوگا ایک عجیب سی چیز ہوگی کہ میں نے یہ غلط کیا یا مجھے کچھ سم مسٹیک ہو گئی مجھ سے لیکن اگر آپ کو اچھا کام کریں گے تو آپ کے اندر کانفیڈنس جولپ ہوگا آپ کو خود بخود فیل ہوگی چاہے آپ کو آگائی ہو یا نہ ہو انسان کو اللہ نے اپنی سب سے پیاری اور سب سے بہترین مخلوق بنایا اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے بہترین مخلوق بنایا تو بہترین مخلوق کے اندر یہ صلیت نہیں ہے جبکہ جانور جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے جانور ہیں آنڈی آتی ہے توفان آتا ان کو فیل ہو جاتا ہے ملکل آپ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں بہترین مخلوق کہہ رہا ہے ہمیں ایک سنس ہے ہمیں بتاتا ہے لائٹ جانے والی ہے ہم لوگوں نے اپنی رول موڈلز نہیں پنایا اگر ہم آج کی دور میں دیکھیں کہ یار کون سا ایسا شخص ہے جس کا کہ کردار یا اس کا اخلاق بہت اچھا ہے ہوں گے دیفنیٹلی ہم تھوڑی در کیلئے ہسٹری میں چلے جاتے ہیں مثال کے طور پر حضرت علی کرم علیہ وجہ کا ایک بڑا مشہور واقع ہے کہ ایک جنگ میں جنگ کے دوران ایک مخالف جو کفر کرنے والا تھا اس کو آپ نے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر خنجر کھوپنے والے ہی تھے کہ اس نے تھوک دیا آپ کی چہرے تو حضرت علی نے اپنا خنجر چھوڑ دیا اور اس بندے کو بھی چھوڑ کے خود ہٹ گیا اور اسے مارا نہیں تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ یا علی مولا آپ نے یہ کیوں کیا تو فرمایا کہ جب میں نے اس کو نیچے گرایا اور مارنے والا تھا تو میں نے اللہ کیلئے کرنا تھا لیکن جب اس نے مجھے چہرے پر تھوک دیا تو مجھے غصہ آگیا اور جب غصہ آگیا تو میں مارتا تو میں اپنی وجہ سے اس کو مارتا تو اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ میں نے اس کو اللہ کیلئے اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چودہ سو سال پہلے آپ کی بلازت ہوتی ہے اور جب تک نبوت آپ کو نہیں ملتی کیونکہ چالیس برس کی عمر میں پہلی بھائی نازل ہوتی ہے تو چالیس برس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیا تھا معاشرے میں صادق اور امین رسول اللہ تو نہیں تھے نا اس وقت اس وقت تو محمد ابن اطلاع کے بہت اچھے انسان کے تو کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وائے حسنہ ہم نے مس کر دی ہے ہم نے چھوڑ دیا اسے وہی تھوڑی سے پہلے جو ہم آپ سے ریکارڈ آپ سے کیمرا بات کر رہے تھے کہ آپ قرآن کریم کیوں آیا تو میں نے کہا کہ ہدایت کے لئے تو آپ نے مجھ سے پوچھا کیسے اور تم نے ہدایت لی تو میں نے کہا نہیں تو جب میں نے ہدایت لی نہیں تو میں کیسے یا اپنا کردار اچھا کر سکتا ہوں کیونکہ قرآن آپ کو ایک بیلنس پیسنیلیٹی بناتا ہے سورہ محمد ہے 47 سورہ قرآن کی اور آیت نمبر 2 میں اللہ کہتا ہے وَلَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لے وَأَمِلُوا صَالِحَاتِ اور وہ جو صَالِح آمَال پر آئے وَأَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدُ اور جو نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کیا نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اور آپ کی تبسط سے آج بھی ہمارے گھروں میں قرآن کریم موجود ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کی حالات کو سوار دیا تو جب ہم اپنے جو میانیویل ہیں جب اس کے حساب سے نہیں چلیں گے تو ہمارے حالات نہیں سوار سکتی ہمارے حالات بھی بہتر کرے ہمیں نیک اطاعت بھی دے ساری چیز ہمارے سامنے موجود ہیں لیکن یہ کہ اللہ تعالی ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیح عطا فرمائے خیصر بھائی پہلے ایک باز بتائیے میں پوچھیں گے پہلے مجھے پوچھنے دیں اپنی دیر سے پوچھے جا رہے بھی بھی تو پوچھیں مجھے پتہیں اچھا یہ جو آپ کا کریئر سٹارٹ میں تو ابھی تک مہیں اٹھ کی آپ کے کریئر سٹارٹ گیا آپ نے ایکٹنگ کی پھر آپ نے کیا سوچ کے پڈاکشنز میں قدم رکھا پھر کیا سوچ کے آپ نے ایڈبٹائزنگ ایجنسی بنائی کیا سوچتے تھے آپ نے لطیفہ سنا ہے بچہ پانی میں گرا تو ایک صاحب پانی میں کودے اور بڑی مشکل سے اس کو بچا کے باہر نکالا دیز لہروں میں سے سب لوگ جمع ہو گئے بلنا واہ 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 تم نے تو بہتر کمال کر دیا تم نے بہادر کیسے سے کہا ہے بہادری کو چھوڑو یہ بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا تھا سیئے گا نا میرے ساتھ بھی یہ آتا کہ جب پردکشن شروع کی تھی تو میں بھی یہ کہتا ہوں مجھے دھکا کس نے دیا تھا اچھا کرتے 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 پھر وہ تیرنا آدمی کو آئی جاتا ہے بالکل اسی طرح پھر ایڈوٹائزنگ کا کام شروع کیا تو ایڈوٹائزنگ کا کام میں نے تھوڑا سا کم یوں کر دیا ہے کہ اس میں کیونکہ میں زیادہ پبلک سیکٹر کا کام کرتا تھا تو اس میں لیندین کا جو ہوتا ہے تناسب وہ میرا دل نہیں مان رہا اس پر اس وجہ سے میں نے اس کو کافی ہوتی کم کر دیا اور میرا اخبار راند اللہ بہت اچھا چل رہا ہے میرا پردکشن کا کام اللہ نے اچھا رکھا ہے چھوٹا موٹا ایک اگری کلچورسٹ بھی ہو تو اس وقت جو بارشیں ہو رہی ہیں جو ہمارا علاقہ ہے تندو الہیار کی طرف کا تو کارٹن کیلی بڑا اچھا اچھی بارش ہوئی ہے کارٹن کی کراپ ہماری انشاءاللہ بہت اچھی ہو گئی آموں کے اندر بہت بیماری ہو گئی تی درختوں میں وہ کم ہوں گی انشاءاللہ اور جو ہماری سیزنیل ویجیٹیبلز ہوتی ہیں وہ بہت اچھی ہوگی اس پارے اچھا مجھے بتائیں آپ نے فادر سے کتنا انسپارڈ ہے میں اپنے بابا سے نائنٹی نائن پسند کیا ان کی چیزیں ہیں جو آپ اپنی لائف میں انکوارفرات کرنا چاہتے ہیں دیڈیکیشن دیڈیکیشن کیونکہ میرے بابا کے سامنے ہماری خوشیاں کچھ نہیں ہوتی تھی ان کے سامنے صرف ان کی پیشنٹس ہوتے اید کی بھی نماز پڑھنے کے بعد وہ دادی کے پاس جاتے تھے ان کی قدم گوسی کرتے تھے پھر گھر آتے تھے ہماری خوشیاں بیٹھتے تھے اور سیدھٹ لے دیڈیکیشن دیڈیکیشن اور پیشنٹ کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو یہ تھوڑی بھی مطمئن ہے بابا انسان انسانیت سب سے بڑا مسئلہ ہے اور جو لوگ ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے کینیڈا سے امریکا سے وہ لوگ کیسٹس میں اپنی بیماری ریکارڈ کر کے بھیجھتے تھے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے پھر بابا یہاں سے اس وقت ماشاءاللہ میڈیا بہت ایکسپینڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے پرنٹ میڈیا بھی الیکٹرانک میڈیا بہت ایکسپینڈ کر گیا ہے میں دونوں ہزارات سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میڈیا اس وقت میڈیا میں جب بریکنگ نیوز کا جب آتی ہے پٹی اور جب میوزک آتی ہے لوگوں کے یقین کرنا بلڈ پریشر بڑھ داتے کہ آپ دیکھیں کہاں کچھ ہو گیا ہے ٹھیک ہے میڈیا کو وہ بھی دکھانا ہے لیکن میڈیا اس محبت کو کیسے پروموٹ کر سکتا ہے اس سرجہدی کو کیسے پروموٹ کر سکتا ہے ہمیں کون بنانے میں میڈیا کا کیا روز سکتا ہے سب پہلے آپ کو بھائی سر میڈیا کا رول ایس اچ تو اویرنس بہت ضروری ہے انسان کو جب اللہ نے دمین دے بھیجائی ہے تو وہ اویرنس کے لیے نولیج کے لیے ایک راہ دیکھیں یک جہتی کے لیے یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ جو مختلف قسم کی مخصوص قسم کی خبریں ہیں جو کسی تنظیم سے تعلق رکھتی ہیں تو اس میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے ٹاک شوز میں ڈسکشن ہوتے ہیں جس میں عجیب و غریب سیچوشن ہو جاتی ہے بعض دفعہ تو اس میں لڑائیاں روز دکھاتے ہیں میڈیا میں سارے پولیٹیشن لڑن ہیں روز کیا اثر کیا سر لیسن جا رہا ہے ہماری خورتوں اس میں بہت ہی برا اثر جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں یہ کرنا چاہیے کہ سال تھی کا پہل ہو اور ایک سوفٹ ٹاکس ہونی چاہیے اس طرح کی ہارٹ ٹاکس اور اس طرح کے مطلب ایک دوسرے پر کیچر ہوچانا ہے پرسنلی یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں آپ کو پسند نہیں ہے پرسنلی ایک رزلٹ ہوئی انتے دونی چاہیے انسان بنیادی طور پر یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو لڑائی جھگڑے دیری دکھا رہے ہیں پرسنلی یہ آپ کیا کہیں گے دیکھئے میں سب کی بات تو نہیں کہوں گا لیکن بعض نیوز چینلز وہ تھوڑی غیر ذمہ داری کا مظاہر کرتے ہیں دیکھئے ایک آپ دونوں بھی تو اس سخبوری نیشن سے مخاطب ہیں آپ کو بھی نہ جانے کتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ آپ دونوں کی تنخواہ دس لاک روپے نہیں ہوگی نہیں میری تو نہیں میری میری اب تھوڑی دیر کیلئے آپ انیلائز کیجئے کہ ایسے وہ انکرز جن کے لئے ابھی علی بہن نے فرمایا کہ ان کے ٹاک شوز میں لڑائی جھگڑے شور چرابی ہو رہے ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں ملینز میں کیوں پیسے دیے جاتے ہیں ہماری جو قوم اتنی سادہ لوگ سادہ ذہن کے لوگ ان کو کوئی ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں کچھ نفرتیں بھرنی ہو دیلیبریٹلی یہ ہم سب کو انیلائز کرنا ہے پھر پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے بنسبت انڈیا سے یا چائنا سے ہمارے چھوٹے ملک میں اتنے سارے نیوز چینلز کیوں ہیں ٹھیک ہے جبکہ جو ریونیو جنریشن ہوتی ہے وہ ڈراما سے ہوتی ہے لیکن آج کل ڈرامے کا جو چینل پر وہ کم ہے اور نیوز چینل پر چینل پر اس کی وجہ ہی ہے کہ ایمبولنس ایک جا رہی ہوتی ہے آپ دیکھو اس پر ریڈ سے لکھا ہوتا ہے اور ریڈ لائٹ جلا رہی ہوتی ہے تاکہ لوگ راستہ دیں اور وہ دور سے نظر آئے زیادہ تر چینل پر آپ دیکھو جو بریکنگ نیوز لکھی جاتی ہے تو بیگراؤنڈ ریڈ ہوتا ہے اور وہ بمبارڈمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ ایک نفسیاتی طور پر دیکھتے ہیں اٹینشن ساری وہاں جنے جاتی ہے تاکہ وہ چینل بیور کو ہوپ کر لیں بیور کئی اور سلپ نہ ہو بیور کچھ بھی کر جاتے ہیں اور یہ بہت زیادی ہوتی ہے یہ تو وہ پہمرا کو رکنا چاہیے یا ملیسٹی پر انتمیشن کو رکنا چاہیے اور دوسرا اس میں اس میں ایسپک یہ بھی ہے کہ اپارٹ فرم دس از ویل ٹھیک ہے اگر وہ کوئی نیوز ہمیں بتا بھی رہے ہیں تو وہ نیوز کے بعد اس کو جو ترنز دیے جاتے ہیں وہ ترنز دیے جاتے ہیں ہمارے جو پولیٹیشن لڑھ ہیں محبت کا پرگام پولیٹیشن بچارہ جو ہے اس کے تو جب آپ انڈیویجولی بات کریں گے اس سے یا پولیسی بیٹرز پر بات کریں گے وہ تو بات کرے گا اپوزیشن والا دیفنیٹلی اس کو پرووک بھی کرے گا اس کو ریزسٹ بھی کرے گا جو سینٹر پرسنٹ جو کہ اینکر کا کام کر رہا ہے جو کہ ان دونوں کو بیلنس کر کے چلے وہ ایک اور پارٹی بن کے بیٹھ جاتا ہے اچھا پھر ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں آپ میڈیکل پروفیشن سے واپستہ ہیں نا آپ دونوں میڈیسن سے ریلیٹیڈ ہیں اور ہیلتھ چینل کو آپ رپزینٹ کر رہے ہیں اب کوئی میں نام نہیں لے رہا لیکن ایک خاتون ہے وہ شیف تھی وہ اس پر نیوز ہے انکر بنی گئی ایک دو سے ہوتے وہ فلم میکر تھے وہ اس پر انکر ہوئے ہیں اسی طرح جو جن کا کام نہیں تھا وہ لوگی سپیل میں آگئے ٹھیک ہے نا تو ہمیں یہ چینلز کو انلائز کرنا پڑے گا کہ یار ہم جن لوگ کو بٹھا رہے ہیں آیا وہ جنلزم سے ان کو تعلق ہے بھی کہ نہیں ان کی اگر ماسٹرز ہے وہ جنلزم میں ہے بھی کہ نہیں چلو بعد میں کر لیا ہوگا لیکن in the larger interest of our nation اور آج جتنی ہمیں یک جہتی کی یونیٹی کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی اب میرا خیال ہے کہ میری بات کسی کو بری نہیں لگنی چاہیے اور پاکستان کے larger interest میں پلیز یونیٹی کی بات کریں اگر میں غلط ہوں مجھے سزا دو علی بھائی اگر صحیح ہے تو انہیں انہام دو ملکم اچھا کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے ہمارے بیوئرز کو ہماری قوم کو عید کے محالے سے کیا رہاں گے کوئی اچھا پیار بھرا apart from all the لڑائین جھگڑا ایک حدیث مبارکہ ہے خیرکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم سب میں بہترین شخص وہ ہیں جو کہ قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں ہم نے انفورچنٹلی قرآن کو عربی میں پڑھا اور ہم عربی پر ایمان لے آئے جو اس کے اندر میسج ہے ہم نے اسے چھوڑ دیا پہلی جو وہی نازل ہوئی وہ بھی اقرا بسم ربک اللہ زی خلق پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے تجھے خلق کیا ہے تو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں میرا آپ کا ہم سب کی ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ ہم پڑھیں پرانے کریم کو بھی اور جو موڈرن نالج ہے موڈرن لٹرچر ہے اس کو بھی تاکہ ہم دنیا کے ساتھ چلیں اگر ہم خالی دینی تعلیم کو اپنائیں گے تو نہ فیزکس پڑھیں گے نہ کیمسٹری پڑھیں گے ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ہر بچہ یہاں کا ڈاکٹر قدیر خان بن ساتھ بہت بہت شکریہ قیسر بھائی آپ کا بہت پیارا میسج تھا بہت اچھا میسج تھا بس اللہ تعالی ہمیں اس بات کی بھی ادایت دے کہ ہم ان باتوں کو فالو بھی کر سکیں ان باتوں کو سمجھیں اور اس وقت سمجھنی کی بہت ضرورت ہے قیسر بھائی ہمارے ساتھ تھے اور ناظرین کہیں صرف ہیل ٹی وی کے تمام جتنے بھی امپلوائیز ہیں انسا کوئی بہت شکل بزاروں صبح ہم لوگیاں موجود ہیں تمام دیکھنے والوں کو بہت مزایا آج کے دن بہت مزایا اور عید آپ لوگ کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے میں تو بہت ہی مزایا مطلب ایک نورمل عید ہوتی ہے جو ہم لوگ گھروں میں سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ساری عمر سے ہی کرتے آرہے آج ہم لوگ نے آج آپ لوگ کے ساتھ سیلیبریٹ کی بہت مزایا یہاں پہ مجھے اور ڈاکٹر شہزاد کو اجازت دیجئے کیونکہ ہمیں گھر جانا ہے اللہ حافظ